اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان زہرہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لکی سٹار ٹی وی شو شو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رانہ سناؤلہ کی حوالے سے رانہ سناؤلہ کی ایک اور ویڈیو ویلڈن مولانا حریم شاہ دامت برکاتہم صحبہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو رانہ سناؤلہ بندر کی ویڈیو نہ ملی ہو ڈیرہ غازی خان یونیورسٹری کی ایک اور طالبہ زیادتی کی بھیند چڑھ گئی خفیہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کر کے ملزمان تین سال سے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے آ رہے ہیں ملزمان ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بہانے بلا کر بار بار زیادتی کرتے اور ساتھی سٹوڈنٹ سے دوستی کرنے پر جان بخشی مسروط کی مزید چنکا دینے والے اہم انکشافات جلد منظر عام پر انتظامیہ کی خموشی سمجھ سے بالا تر ڈاکٹر آفی صدیقی کا اپنی والدہ کو بھیجا گیا پیغام میں کہا گیا میری ماں اگر میری موت باقیہ ہو جائے تو میرے لیے نہ رونا قیامت کے دن میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم میں بیٹھ کر ان کی خدمت میں ان پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی کہ جو بہن فروش اور دختر فروش تھے حکمران اللہ سے نہیں امریکہ سے ڈرتی ہیں سی کارزویل فورٹ ورت میں ملاقات کے دوران ڈاکٹر آفی صدیقی سے جب ان کے بچوں کی بات ہوتی تھی جن کو بیس سال سے انہوں نے نہیں دیکھا تو ان کے چہرے پر بیبیسی کی قفیت دیکھی نہیں جاتی تھی ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کی افاظت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی تھی کیا مجودہ حکومت آفیہ کے اغوا کے وقت ان کے بیٹے چھ ماہ کے سلمان کا پتہ لگا سکتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا قتل کر دیا گیا ہے یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اے میرے مولا خودہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے والے پرودکار ہماری بہن آفیہ صدیقی کو بھی ان ظالموں کے ظلم سے نکالیں آمین شمالی وزیرستان میں دہشت کردوں کے حملے میں پاک فوج کا ایک سپاہی ساکب شہید اللہ تعالیٰ اس جنت میں عالی مقامتہ فرمائے آمین